عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال اور اس کا جواب کیا عریضہ لکھنا درست ہے یا درست نہیں ہے اہن پوچھتے ہیں ایک آل مدین سے علامہ مجلسی نے بہار الانوار باپ نمبر دس صفحہ نمبر نینانوے پہ باپ اور رکا میں یہ بات لکھی ہے عریضہ لکھنا بالکل درست ہے آپ اپنی حاجات امام زمانہ کو لکھ سکتے ہیں پہلے زمانے میں خط لکھے جاتے تھے امام کو تو کیونکہ آج امام زمانہ علیہ السلام غیبت قبرہ میں ہیں تو آپ عریضہ لکھ سکتے ہیں عریضہ کے لئے ایک دعا ہے جو دسکرپشن میں بھی میں ڈال دوں گا اور دوسرا سکرین پہ بھی واضح طور پر شو ہوگی آپ نے وہ دعا لکھنی ہے دعا لکھنے کے بعد آپ نے حاجات اپنی لکھ رہی ہیں حاجات لکھ کر اس سفید پیپر پہ آپ نے لکھنا ہے اس کو کلوز کر کے پھر آٹے میں رکھنا ہے آٹے کے درمیان رکھ کے اسے پیڑا بنا کر آپ نے رات کے وقت رات ادھ رات کو پندرہ شبان ادھ رات کو جا کر کسی دریا میں آپ ڈال سکتے ہیں اور دریا کے وسط میں درمیان میں جا کے ڈالنا ہے نہر ہو بڑی نہر ہو یا دریا ہو اس کے وسط میں جا لنا ہے اور پھر ڈالنے کا طریقہ کیا ہے آپ نے کعبے کی طرف مہن کرنا ہے درود پاک کی تلاوت کر رہی ہے بھٹا کے یہ وہ کر کے اس طرح نہیں بڑے عدب سے جس طرح انسان کسی ایک معزز اشکاس کے ساتھ سامنے کھڑ کر ایک اپنا مسئلہ پیش کرتا ہے اسی طرح آپ نے ایک عدب کے دہرے میں رہ کے قبلہ رخ ہو کر درود کی تلاوت کر کے امام کی طرف متوجہ ہو کر آپ نے عریضہ ڈال دینا ہے اور کریم خالق کی طرف سے امام زمانہ کی سفارشتے آپ کی حاجات پوری ہو جائیں آپ لیکھ سکتے ہیں والسلام علیکم